سوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نخاب پوشکوں تھے جو پاکستان کے اوان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ جمہوریت پہ املا ہے یہ پاکستان پہ املا ہے ناظرین اکرام سانہہ دس ستمبر رات کو یہ سانہہ میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا پارلیمان کا تقدس پامال ہوتے پارلیمان میں نامعلوم نقاب پوشک لوگوں کو انٹر ہوتے اہل جمہور کا جمہوریت کے ساتھ یہ مزاد بھی خوب ہے کہ اوان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنماوں کو رات گئے تمام لائٹس بند کر کے پارلیمنٹ کے ہاتھے سے اٹھایا گیا اٹھانے والے نقاب پوشک تھے کئی لوگ اس کو کہتے رہے کہ کل جمہوریت کا جنازہ نکلے جس طریقے سے پارلیمنٹ سے بھی گرفتار ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سب سے زیادہ گھٹیا گرا ہوا اور سیاہ دن ایمینیز کو اور ان میمبران کو پھر زبردستی اٹھا اٹھا کے لے گئے باہر یہ تو اغواہ کیا انہوں نے ایمینیز کو اور یہ ایک نیکڈ ڈیمانسٹریشن ہے پاکستان میں کہ رول آف لوگ اور رول آف آتھورٹی سے بدلہ گیا ہے پاکستان اس وقت پریکٹیکلی بسکشی کا میدان ہے اچھی بلی سیاسی صورتحال کو تباہ کرنی کی جو سازش ہے یہ بہت خوفناک ہے ہلو دوستو سوغت آپ سبی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے اندر لیٹرلی کافی حلچل مچ گئے اور لوگ سوغت ہیں کیونکہ جو پاکستان کے پارلیمنٹ یعنی سانسد کے اندر جو کچھ ہوا کچھ کالی سے سیبالے گاڑیوں میں آئے نکاپوسوں نے پارلیمنٹ کے اندر گھوش کر کے پارلیمنٹ کی لائٹ بند کر کے یعنی بطی بند کر کے کئی سانسدوں کو اٹھا کے لے گئے جسے کئی پاکستانی میڈیا اسے لیٹرلی کہہ رہے ہیں کہ اگوہ کر لیا گیا ہے پاکستانی سانسد سے سانسدوں کو پاکستانی میڈیا سے آئے ریپورٹ کے حساب سے بیسیکلی ہے پاکستان کے آرمی کے کام ہے کیونکہ ایک دن پہلے ہی پی ٹی آئی کے جلسے میں یعنی عمران خان کے جلسے میں اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلیسمنٹ کے اخلاف باتیں کی تھی اور یہ بجاہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلیسمنٹ نے پی ٹی آئی کے ان سمرتک سانسدوں کو بھی جو پارلیمنٹ سے باہر نکلے تھے ان کو گرہ اپتار کیا اور جو نئے نکلنا چاہ رہے تھے جن کو پتہ لگ گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر ہی چھپے بیٹھے تھے ان کو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی گھس کر کے گرہ اپتار کر لے گیا لیکن جس طرح سے گرہ اپتاری کی گئی ہے بھقائی ہو گا پاکستان جیسے دیس میں ہی ہو سکتا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹیبلیسمنٹ پر اس گھٹم پر آپ کی کیا سوچ ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم نے تو پارلیمنٹ جب ایزہ صحافی جانا شروع کیا اور ہمیں یہ عزاز آسل رہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا بہت سنہرہ دور دیکھا ہے اور اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ کی تقریم اس کی سینٹٹی تو یہ جو کل ہوا پہلے تو میں چاہوں گا کہ وہاں پہ پولیس گھس گئی لوگوں کو اٹھایا گیا بطیاں بجھا دی گئیں مسجد میں بھی پارلیمنٹ کی لوگوں کو نماز پڑھتے بھی اٹھا کے لے کے گیا میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ اپنے بیوز دیں کیا کہیں گے آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ گھرانا گھٹیا گرا ہوا اور سیاہ دن پایا جائے گا یہ ایک ممکن کیسے ہوا ساری پارلیمنٹ کی بطیاں بند کر دی ٹارچوں سے وہ ڈھونڈتے رہے ایمینیز کو اور ان ممبران کو پھر زبردستی اٹھا اٹھا کے لے گئے باہر یہ تو اغواہ کیا انہوں نے ایمینیز کو اور اغواہ بھی کیا ہے ایک مقدس ٹیلٹری پہ ان کے لیے تو کسی کسی کی آنکھ میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بکشا جائے اور یہ جو وزراء ہمیں دن اور آج یہ خاجہ آصف صاحب پارلیمنٹ کی تقدیس اور حیاء کرو اور شرم کرو کی باتیں اور نعرے لگاتے رہے ہیں ان کو خود اگر ان میں اتنی غیرت ہے تو یہ خود جا کے ان لوگوں کو ان افراد کو ہتھ کری لگائیں یہ تو سرط یہ دن نہیں دیکھنے کو دن نہیں مانتا تھا کہ یہ دن پاکستان میں ہم دیکھیں گے پر یہ وہ یہ ہے دیکھیں عدلیہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اس دلیل سے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے آگے ہارے دارہ سر نگو ہو ایس اف یہ کوئی ایسی جس طرح کوئی عام دکان کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے یا ملے کی لڑائی ہو جاتی ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے گیربانوں تک پہنچے ہاتھ قانون اور ذابطے بلائے تاق اہاتہ ایوان سے گرفتاریاں گاڑیوں کے کالے شیشے اور چہرے پر نقاب کے ساتھ پارلیمنٹ میں دخل اندازی نقاب پوشی میں ایوان کے تقدس کی مگر کھولی بے حرمتی سوال اٹھے کیا پارلیمنٹ پر حملہ پاکستان پر حملہ نہیں کیا پارلیمنٹ پر حملہ آئین پر حملہ نہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جمہوریت کی پاسداری پر اٹھتے ہوئے یہ سوالات اور ان کی گونج مگن جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں پیکر قومی اسیمبلی ایاز صادق نے گزشتہ روز تحریک انصاف کے ارکان کی مبینہ طور پر پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گرفتاری کے معاملے پر آرڈر جاری کیے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری قبول نہیں تو ایسا اقدام کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹواؤں گا اہل جمہور کا جمہوریت کے ساتھ یہ مزاق بھی خوب ہے کہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنماؤں کو راتگاہ تمام لائٹس بند کر کے پارلیمنٹ کے ہاتھے سے اٹھایا گیا اٹھانے والے نقاب پوشت تھے سو اگر ایف آئی آر کاٹی گئے تو نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی جائے گی چونکہ سالم ریاست کو پارلیمنٹ کے اندر گھز کر گرفتار کرنے والوں کی پہچان نہیں ہو سکتی قومی اسیمبلی کے ان رولز کے مطابق پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پارلیمنٹ کے ہاتھے سے رکنے پارلیمنٹ و در کنار قومی اسیمبلی اور سینٹ سیکیٹریٹ کے کسی ملازم کو بھی سپیکر قومی اسیمبلی کی اجازت کے بغیر یا ان کے نوٹس میں لائے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے کہ سپیکر قومی اسیمبلی جو سارا دن یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ نقاب پوشوں کی تمام تر کاربائیوں سے لا علم تھے کہتے رہے یہ قبول نہیں سٹینڈ لینا پڑے گا ذمہ داری ڈالنی پڑے گی گویا پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری ان کے علم میں لائے بغیر کی گئی مگر یہاں تو بقول مسلم لیگ نون ہی رات کو بقاعدہ سپیکر سے اجازت لی گئی ہے تو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ تو دیفنیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا کہ دو پارلیمنٹ پہ ٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا موقف ہے کہ کل رات جمہوریت کا نو میں تھا قومی اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رینما علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ کل رات عرقین پارلیمنٹ نے اس ایوان میں پناہ لی رینما کو پارلیمنٹ ہاؤس مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا کل رات جو ہوا وہ پاکستان پر حملہ تھا کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو میں تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نخاب پوش کون تھے جو پاکستان کے اوان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یا جمہوریت پہ حملہ ہے یا پاکستان پہ حملہ ہے جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے یہاں جہاں سے یہ اوڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہئے یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے